جبرن دھرمانترن تصویریں ہم گودی میڈیا کے دوارہ بھی دیکھ رہے ہیں جہاں اسلام کے دشمن جو ہیں لگاتار اسلام کو بدنام کرنے کی ساجیشیں رچ رہی ہیں جس پر اب خود زمیت علماء ہند کے راشتے ادھیاکش اور امیر الحند سید مولانا عرشد مدری صاحب نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دیش میں چل رہا درمانترن کا مدہ اسلام کو بدنام کرنے کی ساجیش ہے انہوں نے کہا کہ اسلام میں کسی کا بھی جبرن دھرم پریورتن نہیں ہو سکتا درمانترن کا مدہ اچھال کر صرف چناو کی زمین تیار کی جا رہی ہیں مولانا سید مدری صاحب نے کہا کہ لالچ دے کر یا زبردستی کسی کا بھی دھرم پریورتن نہیں کرائے جا سکتا ہے دل سے اللہ کو ایک ماننے اور ایک زبان سے اس کا سچا اقرار کرنے والا ہی مسلمان ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سامپردائک مان سکتا والے لوگوں کو دیش کے مسلمانوں سے شکایت ہے جبکہ انہیں مسلم دیشوں سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ بڑی سنکھا میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ دیشوں میں اسلام کو نہ ماننے والے لوگ مسلم دیشوں سے آرام سے روزی روٹی کمار رہے ہیں انہوں نے کسی مسلم دیش سے میں آج تک جبرن مسلمان نہیں بنایا گیا درمانترن کا مدہ کیون اسلام کو بدنام کرنے اور راجنیتک لاب پرابت کرتے ہوئے دیش میں چناوی محل تیار کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے یہ دیش کے لیے بہت ہی آسوسناک ہے اور نندنی اپرات ہے جو لگتار مسلمانوں کو درمانترن کے نام پر بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مولانا سید عشد مدنی صاحب نے کھل کر کے جبرن درمانترن پر اپنی پرتکریہ دی ہے اور اس پرتکریہ سے جو لوگ محل گرم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں انہیں مولانا صاحب نے ایک آئینہ دکھانے کا کام کیا ہے میں مولانا سید عشد مدنی سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ یوں ہی ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ مولانا سید عشد موسیقی